مخرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا جب پوپی صحیح سلامت حویلی واپس آگئی بابا جی کی روحان قربت سے اس کے لئے کو قرار سا آگیا تھا اس نے واپس آ کر وضوح کیا اور میری والدہ سے کہنے لگی کہ میری بچی مجھے بابا جی کے حجرے ملے چلو بابا جی نے حاجرہ کا حجرہ برسوں سے بند پڑا تھا میرے داتا جب زندہ تھے تو کبھی کبھا نہیں اسے کھول کر وہاں چلہ کارتے تھے آن راتوں میں حجرہ بند رہتا تھا حوپی حاجرہ نے میری والدہ کو دیسی گھی کا اگتیا روشن کرنے کے لئے کہا پھر اگر کی لکڑی منگوا کر اسے دیئے کی لوہ سے دیکھانے کو کہا اگر کی لکڑی سلکتے ہی مدہوش کن خوشبوں دینے لگی تو برسوں بات حجرے کی فضا میں مانوسی بور اچھ گئی تو باہر دروازے پر جا کر بیٹھ جا میں اندر بیٹھ کر عبادت کروں گی پھوپی حاجرہ نے میری والدہ سے کہا تو عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی پھوپی تو کرنا کیا چاہتی ہے میری والدہ نے پوچھا میں حویلے کی نہوست ختم کرنے کے لئے دعائیں کروں گی پھوپی کیا تو وضائف پڑھ لیتی ہے میری والدہ نے حیرانی سے پوچھا ہاں بیٹی میری والد نے باوہ جی نے حال شاہ سے کچھ دعائیں حاصل کی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کبھی کسی مصیبت میں مفتلا ہو جاؤ تو میرے حجرے میں آ کر ہی دعائیں پڑھنا میں نے یہ دعائیں اپنے باپ سے سیکھ لی تھی میری والدہ تو دروازے کے باہر بیٹھ گئی اور پھوپی حاجرہ حجرے کے فرش پر بیٹھ گئی اگر کی لکڑی خوشپدار دعا پیدا کر رہی تھی پھوپی حاجرہ عقیدت و جذب کے عالم میں گل گل آ کر دعائیں کرنے لگی اور پھر رات گئے تک حجرے میں ہی رہی سہری کے وقت جب وہ باہر نکلنے لگی تو انہیں حجرے میں کسی دوسرے وجود کا احساس ہوا جس کی گہری گہری ساسے حجرے کی فضاء کو بوجھل بنا رہی تھی وہ اندھی تھی مگر ان کی حصیات میں انہیں متعلق کر دیا تھا کہ کوئی دوسرا وجود آہستہ آہستہ کے قریب آ رہا ہے کہ کون پھوپی حاجرہ اگدم سہم سی گئی حاجرہ یہ میں ہوں ترتوش پھوپی حاجرہ ترتوش سے اچھی طرح آگاہ تھی اس قیامت سے پھوپی حاجرہ کے دل کے زخم کھل گئے اور اس سے سکتے ہوئے بولی ترتوش تو تو ہماری بابا جی کے بڑا ہی وفدار ساتھی ہے تو نے حکیم جی کے مرنے کے بعد ہماری خبر ہی نہیں لی کہ بابا جی کے خاندان پر کیا قیامت گزر رہی ہے حاجرہ بھی میں جانتا ہوں مگر میں مجبور ہوں ترتوش نے دامت کے ساتھ کہنے لگا حکیم جی کے واقعے کے بعد میں نے آنے کی کوشش کی تھی مگر ان کے بعد بابا جی کے خاندان میں کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو ہماری حاضری کو سہ سکتا اکمیاں صاحب ہیں جنہیں پدمنی جیسی بدسات روح میں برما میں الجھا دیا ہے اگر وہ ایک بار ہی دھر آ کر بابا جی کے خجرے میں حاضری دیتے تو میں ان کے خدمت میں حاصل ہو جاتا ترتوش نے اپنی لاچارگی ظاہر کرتے ہوئے حاجرہ بھی کو سمجھایا بی بی تم نے بابا جی کے خجرے میں آ کر ہمارے دل کے قفل کھول دیئے ہیں ہم قوانین فطرت کے سامنے مجبور ہوتے ہیں خود کسی عام انسان پر ظاہر نہیں ہو سکتے لیکن وہ لوگ جو ہمارے عامل کے قدبت یا خجرے میں عبادت کرتے ہیں ہم ان پر ظاہر ہو سکتے ہیں اب میں تم لوگوں پر ظاہر ہو گیا ہوں تو میری ایک بات غور سے سنو جتنی جلدی ممکن ہو نمولیاں کو چھوڑ دو کیونکہ نمولیاں کے مندر میں کالے پجاری نہ ہو سکت پھیلانے اور جادو دونے کے مقروح عامل کرنے کے لیے کٹے ہو رہے ہیں وہ اپنے دیبتاؤں کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور مسلمان کماری لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں اپنی داسیاں بنانے کا عہد کر چکے ہیں سکھ بھی ان کے منصوبے میں شریک ہیں تمہاری دونوں بیٹیاں اسی مقروح منصوبے کا آخاز ثابت ہوئی ہیں ترتوش خدا کے واسطے مجھے میری بیٹیوں کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں خوپی حاجرہ ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگی حاجرہ بھی حوصلہ کرو تمہاری دونوں بیٹیاں غیرت مند تھی دونوں اپنی عزت کا دامن بچانے کے لیے خودکشی کر چکی ہیں ترتوش نے بڑے جبر کے ساتھ خبر سنائی اسے امید تھی کہ خوپی حاجرہ اس اندونا خبر کا صدمہ سہ نہ سکے گی لیکن خوپی حاجرہ جو پہلے اپنی بیٹیوں کے اطلاع نہ ملنے پر زاروں قطعہ رو رہی تھی اب اس کے آنسوں ایک دم رک گئے تھے اس کی بے نور آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس جان کا صدمے کو سہ رہی ہے کچھ دیر بعد وہ بولی ترتوش میری بیٹییں اپنی ناموز پر قربان ہو گئی ہیں دعا کرو اللہ مجھے صبر اور خوصلہ دے حاجرہ بھی تم ٹھیک کہتی ہو لیکن ان ہندووں اور سکھوں کو بابا جی کے عزلی دشمن کالے پجاریوں کی آشرباد حاصل ہے انہوں نے حویلی پر شیطانی موک کلام بٹھائی ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی بروقت مدد نہیں کر سکتا تم ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتے ترتوش آخر کیا وجہ ہے تم جانتے ہو ہم بے سہارہ ہو چکے ہیں ہماری عورتوں کی عزتیں غیر محفوظ ہیں ہمارے محافظ حوالات میں بند ہیں ان حالات میں بھی تم ہماری مدد نہیں کر سکتے حاجرہ بھی تمہاری توقعات بھی بجا ہے مگر ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے قبرین کے پابند ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جننات صرف اس وقت انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں جب انہیں ان کے آمل طلب کرے جب ہماری طاقت برہانے اور ہم سے کام لینے والے آمل ہی نہ ہوں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم معمولی سی مدد کر سکتے ہیں لیکن صرف ان حدود میں جہاں کسی کالے آوے میں سہر نہ کھوکا ہو تو پھر تم ہی کہو ہم کیا کریں فپی حاجرہ اللہ چارگی میں بولی میں تم لوگوں کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ مردوں کو حوالات سے جھڑوا دیتا ہوں ان کے گھراتے ہی تم لوگ ہجرت کر جاؤ اس دوران میں میاں صاحب کو برمہ سلانے کی کوشش کرتا ہوں اس پدمنی کو کالے آملوں کی شکتیاں بھی ملی ہوئی ہیں پدمنی یہ بات جانتی ہے کہ بابا جی کے خاندان میں افسد میاں صاحبی ایک ایسے مرد ہے جو ان کے فن کی شما کو روشن رکھ سکتے ہیں ترتوش فپی حاجرہ کو حاصلہ دینے کے بعد چلا گیا تو وہ حجرے سے باہر نکلی میری والدہ دروازے کے پاس ہی بیٹھے تھی فپی نے انہیں ترتوش کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا بیٹی اب تم لوگ چھوٹا موٹا سامان باندھ کر رکھو تمہارے نانا اور مامو کے آتے ہی ہمیں نمولیاں چھوڑ دینا ہے فپی کی ہدایت پر عورتیں سامان اکھٹا کرنے لگ گئیں اور اگلے روز میری نانا مامو اور ایک چھوٹے چچا افزل جس کی عمر سولہ سال تھی باقی مردوں کے ساتھ حویلی آگئے وہ سب زمانت پر رہا ہوئے تھے پولیس انہیں خود گاؤں چھوڑنے آئی تھی اسی دوپہر پولیس نے نمولیاں کے مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لی اور لپڑی کی ڈنڈے کلہاریاں تلواریں اور بندوقیں اپنے قبضے میں کر لی نانا کے گھر آنے سے سب لوگوں کو حوصلہ تو ہو گیا تھا مگر اب انہیں یقین تھا کہ سکھ اور ہندو کسی بھی وقت حویلی پر چڑھائی کر سکتے ہیں اس دوران پاکستان کے قیام کا اعلان ہو چکا تھا اور ستنگزیدہ مسلمان چوری چھپے ہجرت کر رہے تھے یہ برسات کے دن تھے بارشوں کی وجہ سے تمام کچھے راستے پانی اور کیچر سے بھر گئے تھے یہ جولائی 47 کی آخری جمعہ رات تھی جب بارش نے صبح ہی سے برسنا شروع کیا تھا بجلی بھی آسمان پر کڑک رہی تھی بارش کا زور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا اس خراب موسم میں نانا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس توفانی رات میں نمولیاں کو چھوڑ دیں گے عورتوں نے کہا اس قدر خراب موسم میں بچوں کو ساتھ لے کر کیسے جا سکتے ہیں بھلے مانسوں یہ خراب موسم ہی تمہاری زندگیاں بچا سکتا ہے عام دنوں میں صبح دوپہر اور رات کو خوخار جتھے ہجرت کرنے والے قافنوں کی تار میں رہتے ہیں آج وہ اس خیال سے اپنے ٹھکانے میں بیٹھے ہوں گے کہ اس قدر خراب موسم میں کون قسمت نمارہ ہجرت کر سکتا ہے نانا کی بات سب کی سمجھ میں آگئی اور جلدی سے دو بیل گاڑیاں جود کر ان کے اوپر خیمہ نماز سائبان گاڑ دئیے گئے عورتوں اور بچوں کو ان کے اندر بٹھا لیا گیا نانا اور میرے ماموں بندے حسن کے علاوہ دوسرے مرد کلہاریوں سے لیس ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے انہوں نے یہ کلہاریاں پولیس کے آنے سے پہلے حویلی کے تیخانے میں چھپا دی تھی بارش موصلہ دھار برس رہی تھی سیحبادلوں نے آسمان کی تاریکیوں کو اور بھی گہرا کر دیا تھا البتہ جب بھی بجلی کڑکتی تو کچھ دیر کے لیے اندھیریں میں چکا چون ہو جاتی یہ قافلہ بڑی خاموشی کے ساتھ گاؤں سے نکلا اور کیچر سلط پترہستوں پر چیونٹی کی رفتار سے آگے بڑھتا رہا یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ صبح ہونے تک وہ خیریت سے مالپور تک پہنچ گئے نانا کو اب خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ مالپور کے سکھوں نے اگر قافلے کو دیکھ لیا تو ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہاں کے جتھے بندوقوں سے لیس تھے لہٰذا انہوں نے قافلے کو مالپور کے گھنے کھیتوں میں چھپا دیا اور وہ سارا دن انہوں نے اسی جگہ پر گزار دیا بارش ابھی تک ہو رہی تھی اور قافلے کی عورتیں اور بچے بارش میں بھیگ جانے کے بائیس بیمار پڑ گئے تھے کوئی دواداروں کا بندو بس نہ ہو سکتا تھا لہٰذا جیسے تیسے گھر کے یہ قیامت خیز دن بھی گزر گیا اور رات ہوتے ہی قافلے نے دوبارہ سفر شروع کر دیا شام کے بعد بارش رک گئی تھی مگر راستوں پر گھٹنے گھٹنے پانی کھڑا تھا بعض راستوں میں سکھونے گھڑے کھوڑ دیئے تھے جو بارش کے بائیس بھر چکے تھے لہٰذا جو بھی قافلہ ان راستوں سے گزرتا ان کی پیل گاڑیاں اور جانوروں کے علاوہ بہت سے افراد بھی ان اندھے گھڑوں میں گر پڑتے اور خونخار جتھے ان بے قصوں کو لوٹ لینے کے بعد قتل کر دیتے اور نوجوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہمارے قافلے کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ مال پور سے دو تین کوس آگے بڑھے تھے کہ آگے جانے والی بیل گاڑی اندھے گھڑے میں گر گئی اور اس پر سوار عورتیں اور بچے بیل گاڑی کی لپیٹ میں آگئے اس پر سوار سب ہی لوگ جانبہ حق ہو گئے نانا نے انہیں بچانے کی کوشش کی مگر جب دیکھا کہ اگر وہ انہیں بچانے پر ہی لگے رہی تو واقعی زندہ افراد کی جان بھی جائے گی لہٰذا انہوں نے دوسری بیل گاڑی کو آگے بڑھایا اور احتیاطن گھوڑی سے اتر کر آگے آگے چلنے لگے وہ ایک ہاتھ میں کلھاری کی مدد سے راستہ چٹول چٹول کر دیکھتے جاتے اور دوسرے میں لالٹین سے قافلے کی رہنمائی کرتے جاتے یوں یہ سفر پہلے سے بھی زیادہ سست روی سے ہونے لگا راک چونکہ تاریخ تھی لہذا رہنمائی کیلئے لالٹین جلانا مجبوری بن گئی تھی بالآخر اگلی صبح و قافلہ ہوشیار پور کے قریب پہنچ گیا بدقسمتی سے سکھوں کے ایک ٹولے نے قافلے کو دیکھ لیا اور ان پر حملہ کر دیا نانا نے میرے مامو بندے حسن اور چچا عزل کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ قافلے کو لے کر نکلنے کی کوشش کریں اور خود سکھوں کا مقابلہ کرنے کیلئے رک گئے پانچ سکھوں پر مشتمل جتھا گلہاریوں اور بلموں سے مسلح تھا میرے نانا اور رشتے کے دوسرے مردوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک گھنٹے تب انہیں الجھائے رکھا اس دوران قافلہ ہوشیار پور پہنچ چکا تھا نانا سکھوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے تھے ان میں سے صرف نور حسن نامی شخص بچا تھا یہ ہمارے نانا کا ملازم تھا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچاتا ہوا بعد میں پاکستان پہنچ گیا قافلے میں اب میرے مامو بندے حسن چچا عزل میری والدہ بھوپی حاجرہ اور کچھ عورتیں اور بچے بچ گئے تھے مامو اور چچا انہیں ریل گاڑی کے ذریعے پاکستان لانے میں کامیاب ہو گئے تھے مگر ہماری کچھ بچے مسلسل بیمار رہنے کے باعث راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے حجرت کا یہ سفر بڑی صعوبتوں اور قربانیوں سے کٹا تھا جب یہ قافلہ لاہور اسٹیشن پر پہنچا تو اسے وہاں سے ریگل چوب کے قریب بڑی سی پرانی حویلی کے تہخانے میں پہنچا دیا گیا اور انہیں تسلی دی گئی کہ بہت جلد ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا جائے گا ان دنوں لاہور میں حجرت کے بائیس مسادات رنمہ ہو رہے تھے لہٰذا مہاجرین کو محفوظ مقامات پر رکھا جا رہا تھا پندرہ بیس روز تک اسی تہخانے میں گزر گئے تو بامو بندے حسن اور چچا افزل تہخانے سے باہر نکلے اور مال روڈ سے ہوتے ہوئے بڑھا راوی کی طرف جا نکلے یہ غالباً چودہ اگست کا دن تھا مسلمان الگ وطن کے باقاعدہ اعلان کے قبر سن کر خوشی سے ناری لگا رہی تھے اور جلوس نکال رہے تھے مامو بندے حسن جب ٹکسالی کے قریب سے گزرے تو ان کی نظر بڑھا کی طرف جانے والے راستے پر قائم کورٹروں پر پڑی یہ کھلی اور کشادہ جگہ تھی وہاں لکڑی چیرنے والی آرہ مشینے لگی ہوئی تھی اس سے کچھ ہی فاصلے پر بوڑھ کا بڑا سا دھنا درخت تھا درخت کے پاس ہی کورٹر بنے ہوئے تھے مامو بندے حسن اور چچا وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ یہ جگہ کچھڑی مستری نظر محمد کہلاتی ہے اور وہ اس آرے اور کورٹروں کا مالک ہے اس کے عقم میں ہندووں کا شمشان گھاڑ تھا مامو بندے حسن کے پاس کچھ زیورات تھے جو وہ بڑی مشکل سے چھپا کر لائے تھے انہوں نے مستری نظر محمد سے کورٹروں کے رائے پر لے لیا اور گھر کے افراد کو وہاں لیائے کچھڑی مستری نظر محمد کے پیچھے جگہ آبادیاں کی آبادی تھی اور اس سے آگے کچھا راوی روڈ تھا ایک روز مامو علاقے کا جائزہ لینے کیلئے ادھر گئے ہوئے تھے واپسی پر جب کچھا راوی سے ذرا سا اوپر ٹکسالی کی طرف آ رہی تھے تو انہیں کسی لڑکی کے جیخنے کی آواز سنائی دی مامو نے آواز کے سمت دیکھا تو انہیں ایک عجیب سا منظر دکھائی دیا سامنے ایک مندر کی عمارت تھی جس کا بڑا سا لگڑی کا دروازہ تھا اس کا بغلی دروازہ تھوڑا سا کھولا ہوا تھا جس میں سے ایک لڑکی باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اس کا سر اور بازو باہر تھے جو خون سے لگ پتھے اور ٹانگے دروازے کے اندر تھی یوں لگ رہا تھا جیسے لگڑی کو ٹانگے پکڑ کر کوئی اندر سے کھینچ رہا ہے مامو بھاگتے ہوئے مندر کی طرف بڑھے اس کے دروازے پر پرادہ کنٹ کا لفظ کدھا تھا مامو دروازے کے پاس پہنچے اور تیزی سے آگے بڑھ کر نیم واہ دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا جس سے لڑکی باہر گر پڑی دروازے کی دوشی طرف ایک خونخار اور خواست سے بھرپور چہرے والا ایک پندت کھڑا تھا اس نے مامو کو دیکھتے ہی ڈراؤا دیا جا چلا جا یہاں سے وڑنا تجھے میں مار دوں گا یہ لڑکی کون ہے مامو نے اس کی دھمکی کی پروانہ کی اس نے مامو کی بات کا جواب نہ دیا اور مندر کا دروازہ زور سے بند کر دیا پہلے تو مامو کے دل میں آیا کہ وہ دروازہ توڑ کر اس پندت سے پوچھیں کہ وہ لڑکی کے ساتھ کھینچا تانی کیوں کر رہا تھا لیکن جب انہوں نے لڑکی کی حالت دیکھی تو فوراں اس کی طرف بڑھیں وہ ابھی تک ہوش میں تھی بھائی جان خدا کے واسنے مجھے بچا لیں وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تم مسلمان ہے مامو بندے حسن کو ایک دھچکہ سا لگا اور انہیں ساری بات سمجھ آ گئی کہیں تجھے اس نے اغوا کرنے کی کوشش تو نہیں کی خدا کے لئے پہلے یہاں سے نکل بھاگے پھر میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی لڑکی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا مامو اسے لے کر کوارٹر میں آ گئے اور اسے زنان خانے میں بھیج دیا اس لڑکی نے مامو کو بتایا کہ اس وقت لاہور کے سارے مندروں میں بہت سی مسلمان کماری لڑکیاں قید ہیں وہ لڑکی مہاجر تھی جس کے قاندان کو قلال لچمن سنگھ کے ایک ہندو نے وحلا پسلا کر اپنے گھر میں قیام کرنے کیلئے آمادہ کیا تھا اور پھر کسی طرح وہ اسے اغوا کر کے مندر میں لے گیا تھا جہاں اس رات اس کے دیوتاؤں کے نام پر قربان کر دیا جانا تھا مگر وہ جان بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی اگلی روز جب مامو قلال لچمن سنگھ میں اس لڑکی کے والدین کو تلاش کرنے کے باہر نکلے تو ان کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا وہ باغ منچی لدھا کے قریب سے گزر رہے تھے وہاں ایک چارہ منڈی تھی لڑکی نے بتایا تھا کہ ان کے والدین چارہ منڈی کے پاس سرخ ایٹو والے ایک مکان میں رہ رہے ہیں بلاخر وہ مکان کو تلاش کر کے وہاں پہنچے تو مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا مامو نے پہلے تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر جب کافی دیکھ گزرنے کے بعد بھی کوئی دروازے پر کھولنے نہ آیا تو وہ اندر داخل ہو گئے اور کوئی ہے کوئی ہے کی آوازے دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے جو ہی وہ ایک چھوٹے سے کمرے سے گزر کر بڑے کمرے میں پہنچے تو ان کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی وہ تیورا کر دروازے ہی میں گر گئے مگر اپنے ہواس کھونے سے پہلے انہوں نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا ان کے سامنے وہی لڑکی سفید لباس میں ملبوس کھڑی تھی جسے انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اس کا لباس خون سے لتھرا پڑا تھا اور مو سے خون بہرہ تھا وہ خون آشام نظروں سے انہیں گھو رہی تھی اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ہڈی تھی جو اس نے مامو کے سر پر ماری تھی تم؟ مامو بند حسن اسے پہچان کر لڑکڑا کی آواز میں بولے خام میں پد بنی خا 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 وہ مکروخ قیقہ لگا کر بولی تو اس کے موں سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے مامو بند حسن اس کا یہ روپ دیکھ کر اپنے خوش کو بیٹھے مامو بند حسن شام تک گھر واپس نہ آئے تو گھر کی عورتوں کو پریشانی لہاک ہو گئی چچا افزل اس وقت گھر میں ہی تھے وہ بھی مامو بند حسن کی تلاش میں نکل پڑے ان دنوں لاہور میں ہجرت کی دوران فسادات رونما ہو رہی تھے قلال اچمند سنگھ لوہاری وغیرہ میں امارتیں نظراتش کی جا رہی تھی اور فسادات کے باعث خون غرابہ بھی ہو رہا تھا عشاء کے وقت جچا افزل سر جھکائے واپس آئے اور بتایا کہ مامو بند حسن کی کوئی خیر خبر نہیں ملی ایک دو ہفتے تک مامو بند حسن کی تلاش جاری رہی اور پھر گھر کی عورتوں نے دل پر صبر کا پتھر باندھ لیا انہیں یقین ہو گیا کہ مامو بند حسن کسی سکر یا ہندو کے ہاتھ چڑ گئے ہیں اور اس دنیا میں نہیں رہے وہ لڑکی جسے مامو بند حسن نے اپنی گھر میں پناہ دی تھی اب بہت شرمندہ اور گھبرائی گھبرائی سی رہنے لگی تھی وہ خود کو مورد الزام ٹھہراتی اور میری والدہ سے کہتی باجی میری وجہ سے آپ کا بھائی مارا گیا ہے اس کے بدلے میں آپ مجھے مار ڈالیں والدہ کے علاوہ بھوپی حاجرہ اور دوسری خواتین اس کو اس بات پر تسلیح دیتی ہیں کہتی تو بھاگ لو علی باتیں نہ کیا لیکن حمیدہ اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا ہے اس میں تیرا کیا قصور ہے یہ تیسرے ہفتے کی ایک رات تھی آسمان تاریکیوں کی ظلمتوں سے بھرا ہوا تھا اہلِ لاہور اس بات سے غافل تھی کہ لاہور کے مندلوں میں تاغوتی اور شیطانی طاقتوں کے غلام پندت مظلوم اور مہاجر مسلمانوں کو کس طرح لوٹ رہے ہیں بدقسمتی سے بہت سے کمزور عقیدہ مسلمان بھی ان کی آلائکار بن گئے تھے اور انہوں نے مہاجر لڑکیوں کو محلا فسلا کر ٹکسالی کی گناہ آلود گندگیوں اور مندروں کے حویز زدہ پندتوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا تھا پندت انہیں اپنی خباستوں کا نشانہ بناتے اور دیوی دیوتاؤں کی بھیر چڑھاتے ان دنوں کچھا راوی کے علاقے میں بالخصوص کالی کے مندر ہرادہ کنڈ مندر ستیلا مندر انار کلی کے بنسی دھر مندر اور دیو سماج مندر میں بڑے بڑے بروہت ایک گھنونہ کھیل کھیلنے میں مصروف تھے اور کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ لاہور کے گلی گوچوں میں شیطانی رسموں کو کتنی خاموشی سے انجام دے رہے ہیں اکثر علاقوں بالخصوص دلیا کی کنارے واقع شمشان گھانٹوں سے کٹے پٹے انسانی آزا اور نوجوان لڑکیوں کی لاشیں ملتی تھی مسلم آبادی کے بعض گھروں میں جانوروں کی کھوپنیاں اور گندے خون کے چیٹے اور گوش کے ٹکڑے آب ملنے لگے اور مسلمانوں کے قبرستانوں سے قبر کھوٹ کر مردے غائب کیے جانے لگے کالے آملوں اور بڑے بڑے مندروں کے بروہتوں کی انسیحکاریوں نے اگرچہ مسلمان گھرانوں میں خوف و عراس میں مقتلہ کر دیا تھا اور خواتین اور بچے شام کے وقت گھر سے باہر نکلنے سے احتراز کرنے لگے تھے مگر پھر بھی یہ گھناؤنے واقعات مکمل طور پر منظر آم پر نہیں آ رہے تھے کٹری مستری نظر محمد کی اقب میں باغ منشی بدھا کا علاقہ تھا کٹری میں چھوٹے چھوٹے کوارٹر تھے اور ہمارے جیسے بہت سے سفید پور زمیندار اب ان تنگو تاریخ کمروں کی کوارٹروں میں رہ رہے تھے آبادی تو زیادہ نہیں تھی مگر جتنے بھی لوگ تھے سب ہی مسلمان تھے باغ منشی بدھا سے اوپر ہری طلا کی آبادی تھی اور اس سے بائیں جانب شمشان گھاڑ تھا یہ ہندووں کا مرگٹ ہرادہ کرنڈ مندر کے اقب میں تھا چچا افزل کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ہرادہ کرنڈ مندر کی پجاری نے حمیدہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی اور مامو بندے حسن کو اس نے خبردار بھی کیا تھا انہیں شک ہوا کہیں مندر کے پجاری نہیں مامو بندے حسن کو نہ مار دیا ہو اس نے گھر کی خواتین کو تو یہ بات نہ بتائی البتہ خود اس خوج میں لگ گئے انہوں نے مستری نظر محمد کی وساطت سے کوتوالی تھانے کی ایک سپاہی کو اعتماد میں لیا اور اسے سارا واقعہ سنانے کے بعد اپنا خدشہ بھی ظاہر کر دیا سپاہی پکا مسلمان اور جیدار تھا اس کا نام علی بخش تھا اور اس نے دیر بالشت کی ڈاڑی رکھی ہوئی تھی ایک روز شام کے وقت علی بخش اور چچا افزل دونوں ہرادہ کرنڈ مندر پہنچ گئے لیکن وہاں پہنچ کر انہیں خیال آیا کہ پیجاری بندے حسن کے قتل میں ملوث ہوا تو وہ اس بات کا اطراف نہیں کرے گا یا اگر انہوں نے مندر پہ چھاپا مارا تو اس کے لئے انہیں پہلے رپٹ درج کرانے کے علاوہ تھانے دار کو بھی بتانا پڑے گا بدقسمتی سے تھانے دار سکھ تھا جس سے مدد کی امید نہیں کی جا سکتی تھی لہٰذا دونوں نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ دونوں سکھوں کا روحظہر کر مندر میں پناہ مانگیں گے چونکہ ہندو اور سکھ شیر و شکر تھے اس لئے مندر کا پجاری ان کی مدد کرے گا بس انہوں نے سروں پر پگڑیاں باندھی لنگوٹیاں کسیں اور کمروں میں کرپانیں اڑس لیں پورا کیس تیار کر کے سکھ بڑ گئے علی بخش نے چچا افزل کی کپڑے بھی بھار دئیے اور ان پر کسی جانور کا خون لگا دیا کرپانیں بھی لہوں میں رنگ لی گئیں اس وقت رات ہو رہی تھی جب دونوں مندر کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگے مندر کی عمارت ایک محل کی معنی تھی بے شمار کمرے اور ڈیوڑیاں تھیں مندر کی حفاظت پر بہت سے ہندو اور سکھ بھی معمور تھے مگر وہ سب اندر ہی رہتے تھے تھوڑی دیر بعد کسی نے بڑے دروازے کا چھوٹا پٹ کھولا اور لال ٹین کی روشنی باہر نکال کر بولا کون ہے بے؟ میں ہوں مہندر سنگھ علی بخش نے دبی دبی آواز میں کہا کون مہندر؟ اس بار ایک کرخت آواز گونجے جالندر سے آیا ہوں راستے میں مسلم سے لڑائی ہو گئی اور دس مسلم مارنے کے بعد جب ممن کی لڑکیاں اٹھانے لگے تو لاہور کی بولیس ہمارے پیچھے لگ گئی تھی ہم چھپتے چھپاتے یہاں تک پہنچے ہیں علی بخش جو مہندر سنگھ کا روپ اختیار کی ہوئے تھا فرضی کہانی سنانے لگا اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور تین کڑھیل جوان سکھ ہاتھوں میں توڑے دار بندوق کے لیے باہر آئے اور یہ کون ہے؟ ان سے دریافت کیا گیا میرا بھراہ ہے؟ علی بخش نے کہا تو مندر کے محافظ سکھ ان دونوں کو اندر لے گئے علی بخش نے انہیں اپنی بہادری اور مسلمانوں پر ظلم کی ایسی داستان سنائی کہ مندر کا پجاری اور وہاں موجود درجن سکھ اور ہندو بلوائی انہیں داد دینے لگے تم نے دیفتاؤں کو خوش کر دیا ہے مہندر سنگھ مندر کا پجاری بولا ہمیں تم جیسے شیر جوانوں کی ضرورت ہے دھرتی کا یہ بٹوارہ دیوی دیفتاؤں کو ناگوار لگ رہا ہے آج ہم نے اپنا دھرم بچانے کی کوشش نہ کی تو کل کوئی سارا لاہور جو ہمارے دیفتاؤں اور تمہارے گروہ صاحبان کا استحان ہے اس لئے ہمیں یہاں نہیں رہنے دیں گے ہرادہ کرن مندر کے پجاری ایک راکشس کے مانن تھا اس کا نام حریداز تھا اس نے علی بخش اور چچا افزل پر اپنا پورا اعتماد ظاہر کیا اور انہیں اپنے منصوبوں کے بارے میں بتانے لگا اس کے مکروح ازائم اور گھناؤں نے منصوبوں کے تصدیل سن کر چچا افزل تو کام کر رہ گیا ان کے منصوبوں کے تحت اب ہندو آبادی کے علاقوں سے منحقہ مسلمان گھرانوں خاص طور پر مہاجرین کے لئے بنائی گئی کولومیوں میں کالی جادو کی نہوست پھیلائی جانی تھی اور انہیں دھرا دھمکا کر یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ جگہیں آسیب زدہ ہیں مندل میں موجود بلوائی درندہ صفت اور وحشی انسان تھے وہ اب تک سیکڑوں مسلمان لڑکیوں کو بے آبرو کرنے کے بعد قتل کر چکے تھے حریداز علی بخش کو اس تہخانے میں بھی لے گیا جس کے اوپر کمرے میں دنیش کی مورتیاں تھی مگر اس کے نیچے پاپ کی دنیا آباد تھی تہخانے میں دس مسلمان لڑکیاں پانچ سکھ جوانوں کے رحم و کرم پر چھوڑی ہوئی تھی علی بخش تو اس لمحے آپے سے باہر ہوتے ہوتے رہ گیا تھا اس کا ایک ہاتھ کرپان پر پہنچ گیا تھا تاکہ حریداز کو جہنم وحسل کر کے مسلمان لڑکیوں کو بچا کر نکال لے جائے مگر یہ جذباتی رد عمل ان کی موت کا پروانہ بھی سادر کر سکتا تھا کیونکہ مندر کے ہر کونے اور کمرے میں بلوائی پناہ گزین چھپے بیٹھے تھے وحشت اور اپنی شکلی رکھانے کے لیے اس کمرے میں بھی لے گیا جہاں اسلحی کا ڈھیر لگا ہوا تھا بندوقیں تلواریں بل میں برچے کلہڑیاں کوئی ہر طرح کا سامان وہاں موجود تھا مہندرے یہ سرکار کا تحفہ ہے حریداز نے قرقہ لگا کر بتایا میں سمجھا نہیں پندٹ مہارات علی بخش نے مروب ہوتے ہوئے کہا تم شاید نہیں جانتے اس لیے کہ تم ابھی تازہ تازہ جلندر سے آئے ہو حریداز اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا انگریز سرکار نے تقسیم کا اعلان کرنے سے پہلے ہی مسلو کے گھر سے ہر قسم کا اسلحہ اٹھا لیا تھا اور انہیں کہا کہ نقص امن کی خطرے کی تحت یہ اسلحہ مال خانے میں جمع کیا جائے گا مگر مسلو کو کیا پتا کہ انگریز سرکار کے مال خانے کون سے ہیں حریداز کی آنکھوں سے وحشت اور مو سے بدبو کے بھب کے آ رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس درندے نے انسانی خون پیا ہو انگریز سرکار کے مال خانے کون سے ہیں علی بخش نے ماثرومیاں سے دریافت کیا تو بھی پکا سکھ ہے مہندرے حریداز نے اپنی دھوتی کا پلو پکڑتے ہوئے پاؤں کھڑاؤں سے باہر نکالا اور فرش پر رکھی ہوئی بندوق پر پاؤں رکھ کر بولا مہندرے سرکار کے مال خانے دیوی دیفتاؤں کی ہی مندر ہیں انہیں یقین ہے کہ دیوی دیفتاؤں کے پجاریوں سے بٹھ کر کسی اور کوئی اس اسلحی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی علی بخش اور چچا افضل کی سمجھ میں ساری بات آگئی تھی علی بخش کو آپ کے شولوں میں جلستے مسلمان بچے عورتیں مرد اور گولیوں پریپانوں اور برشیوں میں ترازوں کیے جانے والے نہتے مسلمانوں کی لاشیں نظر آنے لگیں وہ بہت سیسے مناظر دیکھ چکا تھا وہ حیران ہوا کرتا تھا کہ بار اسوف مسلمان بھی اپنی حفاظت کرنے سے کیسے محروم ہو گئے تھے مگر اب اسے ساری بات سمجھ میں آگئی تھی اس کے اندر جذبات کا لاوہ ابلنے لگا اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی ہری داس میں تجھے اور تیری ساری خباستوں کو ختم نہ کر دوں تو مجھے میری ماں دودھ نہ بخشے ہری داس ظلم کے نشے میں مدھوش دیوی دیوتاؤں کے بھجن گاتا ہوا انہیں ایک اور کمرے میں لے گیا یہ رہداری کا آخری کمرہ تھا پیچ دار رہداریوں سے ہو کر وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا اس رہداری میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی مہک آنے لگی تھی علی بخش اور چچا افضل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پرڈت جی ہم بہت تھک چکے ہیں اب آرام کرنا چاہتے ہیں علی بخش نے جان بوجھ کر اپتہ ہٹ کا اظہار کیا تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کے لئے ہی تو مہندریں وہاں لے کر جا رہا ہوں حریدارس پرسرار لہجے میں بولا بھگوان کی نرد کیاں داسیاں تمہاری سیوہ کے لئے حاضر ہیں تم ہمارے بیلیوں مہندریں بھگوان تم سے بہت خوش ہے وہ جو جو آگے بڑھ رہے تھے ان کے کانوں میں بھجن اشلوک گھنٹیوں کی مدھم جنکار کی آوازیں آنے لگی تھیں دونوں کے لئے یہ ماحول اجنبی تھا اتر کرود امبر مشک اور زافران کے دیئے اگر کی لکھنیاں دھیمی دھیمی آج پر سلک کر رہداری کے ماحول کو مدھوش بنائے ہوئے تھیں اور انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے یہ اتریات کی مہک ان کے ذہنوں پر تسلط جمع رہی ہے وہ اپنے حواظ کھو رہے ہیں وہ پنڈٹ کے پیچھے اب معمول کی طرح چل رہے تھے کچھ دیر بعد وہ کمرہ بھی آ گیا پنڈٹ نے آگی بڑھ کر اس کے دونوں پٹ کھول دئیے اور پھر خوشبوں سے بھری کمرے سے ایک خوشگوار جاسوز جھونکا بہار آیا چچا افزل تو اس قدر تیز مہک کو برداشت نہ کر سکا اور من پیے بہک گیا مگر علی بخش اپنے حواظ پر قابو پانے میں کامیاب رہا بھگوان کی داسیوں اے ہرادہ کند مندر کے مہان پجاری ہریداس کی نرتکیوں بھگوان کے مہمانوں کو سویکار کرو سفید ساری میں ملبوس پاؤں میں جھانجریں پہنے ماتھے پر تلک لگائے آنکھوں میں کنچ کے کجرہ لگائے وہ دان پانسی داسیاں لہراتی بل گھاتی ان کے پاس آئیں دونوں نے جھک کر پرنام کیا پھر پاؤں چھوئے پھر اس کے بعد ایک نے علی بخش کا بازو تھام لیا اور دوسری نے جچا افزل گا اور دونوں انہیں لے کر انتھر آ گئیں دو تین داسیاں پجاری کے پاؤں چھونے کے بعد اس کے بازووں سے لپڑ گئیں اور پھر ہریداس خوشبوں سے موتر اس نے فتنہ گردازیوں کے جھرمٹ میں فرش پر بچھی چاندنے پر پیٹ گیا داسیاں تین پیالیں مشروب کے بھر کرنائیں اور ان تینوں کے سامنے رکھ دئیے ہریداس تو پیالہ غٹا غٹ پی گیا چچا افزل نے بھی ہاتھ بڑھایا مگر علی بخش نے خلقہ سا اشارہ کر کے اسے خبردار کر دیا ہریداس نے جب دیکھا کہ اس کے دونوں مہمان پیالہ نہیں پی رہے تو وہ بولا مہندرے بھگوان کا عمرت جل پیالہ تو نہیں پی رہے علی بخش سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی حرام مشروب ہے اس کے پیتے ہی وہ دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا لہٰذا ان کے ذہن نے فوراً ایک بہانہ تراش لیا اے بھگوان کے بہان پجاری کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم بھگوان کی نٹکیوں کے رخ سے دل بھیلا سکیں ہم نے تمہاری ان محفیلوں کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اگر آج پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا ہے تو جی بھر کر دیکھنے دو عمرت جل پی لیا تو ہم اپنے ہوش کھو دیں گے چالو جیسے تمہاری مرضی حریدانس نے ان پر دباؤ نہ دیا علی بخش نے سکون کا سانس لیا اور اس کے بعد حریدانس نے نٹکیوں کو رقص و سروع کی محفیل سجانے کا حکم دیا لمحوں میں کمروں کا محول دھیمی دھیمی موسیقی اور نٹکیوں کے رقص سے جذبات کو محمیز دینے لگا آدھ گھنٹہ تک ہی محفیل جمی رہی پھر علی بخش نے اپنے مطلب کی بات کرنے کا فیصلہ کر دیا پنڈت جی میں نے سنا ہے کہ کچھ مسلے بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں حریدانس کا نشے سے بھرپور پرخواہ گونجا مہندرے وہ صرف نام کے مسلے ہیں وہ بھی کالی کے پجاری ہیں یہ کالا علم سکھنے والے مسلے ہمارا آلہ کار بن گئے ہیں اور مسلمان گھرانوں میں دیفتاؤں اور کالی کے منتر پھوک رہے ہیں ہمارے لئے لڑکیاں لا رہے ہیں کالے منتروں کے لئے کالے بکرے انلوں سور کی چربی مردوں کی ہڈیاں اور بہت سی چیزیں دے رہے ہیں جواب میں ہم انہیں کالی شکتی دے رہی ہیں تم نے بڑے اچھے وقت میں یاد دلا دیا ہے آؤ تمہیں دکھاؤں اس وقت بہت سے مسلے شمشان گھاٹ میں بیٹھے چلہ کاٹ رہے ہیں ہری داس مضبوط اور ٹھوس بدن کا مرد تھا آواز تو اس کی نشے میں ڈوبی ہوئی تھی مگر جب اٹھا تو اس کے قدموں میں ذرا بھی لرزش نہ تھی وہ علی بخش اور چچا افزل کو ساتھ لے کر کمرے سے نکلا اور اسی رہداری کے ایک پیچواں راستے میں قائم چور دروازے کے پاس پہنچا اور اسے دھکا دے کر کھول دیا بہر کھو پندیرہ تھا اور جھنگر کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی ہری داس نے اپنے ایک سیوک کو بلایا اور اسے لالٹائن لانے کو کہا روشنی کا انتظام ہونے کے بعد ہری داس ان دونوں کو لے کر مندر سے نکلا تو یہ راستہ جگیاں باویاں کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا تھوڑا سا آگے باو منشی بدھا اور اس کے کھیت آگئے اور اس سے آگے شمشان گھاڑ تھا شمشان گھاڑ تک پہنچنے کے لیے چھوٹا سا لکڑی کا پول بنایا گیا تھا جس کے نیچے گندے پانی کا جہوڑ بہتا تھا جب وہ دونوں پندیت کی رہنمائے میں شمشان گھاڑ پہنچے تو سیاہ و تاریخ رات کے سناٹے میں ایک پر ہال قیامت ان کی منتظر تھی شمشان گھاڑ ایک کھلے میدان کی طرح تھی مگر اس کے کناروں پر بوڑھے برگت کے درخت تھے ان کے نیچے کچھ قبرے بھی تھیں جن کے قطبوں پر دیئے روشن تھے اور بہت سے افراد برگت کے نیچے قبروں کے پاس جلدے کارتے نظر آنے لگے وہ ان کے قریب پہنچے تو دیکھا ہر کوئی روشن دیوں پر نظر جمعہ بیٹھا ہوا تھا سیاہ لیبادے میں ملبوس ان کے چہرے قدرے چکے ہوئے تھے اور ان کے گرد ایک صورت دائرہ کھجا ہوا تھا ہر شخص کے سامنے جانوروں کی کھوپنیاں کون سے بھرے پیالے اور مختلف قسم کی موتیاں رکھی ہوئی تھیں جس کسی کا کوئی عمل پورا ہوتا تو وہ پیالے سے گھون بھڑتا اور اس کے بعد کھوپڑیا دوسری گندی اشیاء اٹھا کر موتی کے آگے رکھ دیتا یہ سب مسلمان ہیں مہندرے ہری داس نے پرسرار نہجے میں کہا مگر اس وقتی سارے کالا علم سیکھنے کے لیے میرے سیوک اور داس بنے ہوئے ہیں میں انہیں ہر رات کا علم بتانیتا ہوں اور یہ میری آشربات سے عمل کرتے ہیں مجھے وشواس ہے بھگوان کی شکری سے میرے یہ سیوک جب اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے اور اپنی اپنی آبادیوں میں پھیلیں گے تو ہماری ماتا کی لاج بڑھے گی ہری داس اس دوران علی بخش سے مخاطب تھا جب چچا افزل ایک شخص کو دیکھ کر چونک اٹھا اسے کچھ شباہ ہوا کہ اس شخص کو اس نے کہیں دیکھا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے درم بڑھنے لگا وہ شخص اپنے چلے میں اغرق تھا اس کا چہرہ قدرے چھکا ہوا تھا مگر غد و خال سے اس کی صدرت کا نازہ ہو رہا تھا آہ میرے خدا شاد تو چچا افزل کے مرے سے بے اختیار نکلا شکر ہوا کہ کسی نے سنا نہیں ورنہ چچا افزل پر قیامت ٹوٹ پڑتی چچا افزل شاد کو اس روپ میں دیکھ کر لرز گیا شاد میرا مامو تھا اور بندے حسن کا بھائی تھا ہجرت کے دوران یہ ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا مگر اب اسے کالی کے پجاری کے روپ میں دیکھ چچا افزل خوف سے کھاپنے لگا اسی لمحے علی بخش اور حریداز اس کے قریب آ گئے اور پہ واپس مندر کی طرف چل گئے لالٹین چچا افزل نے اٹھا رکھی تھی راستے میں علی بخش کی قوت برداد شواب دے گئے تھی اس نے چچا افزل کو بتائے بغیر ہی بڑا فیصلہ کر لیا اور اچانک رپان نکال کر حریداز کے سینے میں گھوک تھی چچا افزل بہنچکا رہ گیا اور لالٹین اس کے ہاتھ سے چھوڑ گئی تو علی بخش تہاڑا یار افزل ترہ سنبھل کر اس شیطان کو مارنا بڑے سواب کا کام ہے تم نے دیکھا نہیں اس نے مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں کو کس قدر کمرا کر دیا ہے حریداز پر حملہ چونکہ غیر متوقع تھا اس لیے وہ سنبھل نہ سکا اور نیچے گر گیا علی بخش جربکار آدمی تھا اس نے حریداز کی چیخ بھی نہ نکلنے دی اور کرپان سے اس کا گلہ کار دیا اور لاش اٹھا کر جھوڑ میں پھیل دی کرپان کو مٹی سے صاف کرنے کے بعد اس نے چچا افزل کا ہاتھ پکڑا اور جنگیاں مامیاں سے ہوتھا ہوا گورا خلدستان کی آبادی کی طرف نکل گیا گھر آنے سے پہلے چچا افزل نے اپنے پہلے والے کپڑے پہن لیے تھے اور گھر والوں کو کسی بھی قسم کا واقعہ نہ سنایا اور خاموشی سے سوکیا حریداز کے قتل سے زیادہ اس کی آنکھوں کے سامنے مامو شاد کا چہرہ آ رہا تھا اگلی صبح چچا افزل مامو بندے حسن کی تلاش میں دوبارہ نکلنے لگا تو گھر میں اچانک افرد تفریح مجھ گئی معلوم ہوا کہ گھر کی خواتین کے وہ کپڑے جو زندوقوں میں محفوظ تھے کسی نے قہنچی سے کار دیئے ہیں اور ان میں سے خون آلود لمبے لمبے بال برامت ہوئے ہیں چچا افزل کی تو سمجھ میں آگئی کہ کالی کے پجانی کارولے عاملوں نے اپنے گروہ منصوبوں پر عمل شروع کر دیا ہے اور اب یقینا کچڑی کے باقی گھروں میں بھی ایسے ہی واقعات علمہ ہوں گے مگر معلوم کرنے پر پتا چلا کہ ہمارے ہمسائے میں اس قسم کی کون پر اسرار وعدات نہیں ہوئی حیرانی کی بات یہ تھی کہ گھر کی سبھی قغطین کے کپڑے تو کٹ گئے تھے مگر حمیدہ کی شروار پنیز بلکل محفوظ تھی ٹھوپی حاجرہ نے میری والدہ سے مشورہ پنی کے بعد اس روز آیت کریمہ پڑھانے کا فیصلہ کیا اور چچا وزل سے کہا کہ آج وہ گھر پہ ہی رہے اور نظر نیاز کے لیے سودہ صرف خرید لائے لہٰذا جب وہ بازار جانے لگا تو حمیدہ بھی ان کے ساتھ بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی میری والدہ نے وجہ دریافت کی تو بولی بہن جی میرا جی بہت گھبرا رہا ہے میں اپنے والدین کی تلاش میں پہلا لچمنٹ سن جا رہی ہوں ارے تو کیا پاوری ہو گئی ہے آج گھر میں آیت کریمہ پڑھا جانا ہے اور تو ہے کہ باہر جا رہی ہے آرام سے گھر بیٹھ جا ہم تمہارے والدین کے لیے بھی دعا کریں گے والدہ نے اسے سمجھایا مگر وہ پیزت کی پکی نکلی اور چچا وزل کے ساتھ چلی گئی چچا وزل نے راستے میں اسے کہا حمیدہ پہلے بازار سے سوڑا خرید لیتے ہیں پھر اسے گھر دے کر تیرے ساتھ چلا جاؤں گا حمیدہ نے حامی بھیڑی اور چچا وزل داتا دربار کے پاس پرانی بازار سے اشیاء خرید نہیں لگا وہ حمیدہ کوئی جگہ کھڑا کر کے گیا تھا مگر جب واپس آیا تو حمیدہ غائب تھی چچا وزل نے پہلے تو اسے آگے پیچھے تلاش کیا پھر یہ سوچا کہ شاید وہ قلعہ رچمند سے اکیلی چلی گئی ہے لہٰذا وہ گھر واپس آ گیا گھر کے خواتین نے کچھری کی دوسرے خواتین کو بھی آیت کریمہ کے لیے بھلایا تھا اور شام تک آیت کریمہ پڑھی جاتی رہی بعد میں دعائے خاص کی گئی اور اللہ سے اس کی رحمت اور آنت کی مدد مانگی گئی آیت کریمہ کی یہ برکت ہے کہ جس گھر میں بھی بڑھا جائے وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا اور اس کی کارستانیاں بند ہو جاتی ہیں پھوپی حاجرہ انتہائی عبادت گزار اور وظیفہ کرنے والے خاتون تھی لہذا انہوں نے والدہ کے ساتھ مل کر دی گر قرآنی وضائف پڑھے اور پانی دم کر کے کوارٹر کے سارے کونوں میں چھڑک دیا شام ہو رہی تھی اور حمیرہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی نیگوڑی جانے کہاں مر گئی ہے میری والدہ کو اس کے بارے میں تشویش لہاپ ہوئی آج کل احالات اس قدر خراب ہیں پھر بھی یہ لڑکی زد کر کے چلی گئی چچا افضل خصہ سے بولا میرے پتر تو جا اور اس کو تلاش کر کے لا چچا افضل اٹھا لالٹین اور لاتھی اٹھا کر باہر نکلا جب وہ کچھا راوی سے اوپر ٹکسالی کی طرف جا رہا تھا تو اچانک مامو شاد کی نظر اس پر پڑ گئی مامو شاد سیاہ کھیردار لباس میں ملبوس تھا گلے میں مانائیں اور سر پر سیاہ پگڑی باندھی ہوئی تھی آنکھیں سرخ و متورم تھی افضل یہ تو ہی ہے نا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا مامو شاد دیوانا وار اس کی طرف بڑھا چچا افضل اس کا بھیانہ کو المقروح روپ دیکھ چکا تھا مگر اس وقت ان کا خون چوش مارنے لگا اس نے چشم پوشی اختیار کرتے ہوئے مامو شاد کو گلے لگا لیا اور اسے جب بتایا کہ مستری نظر محمد کے کواتروں میں رہ رہی ہے تو مامو شاد خوشی سے اچھل پڑا اور چچا افضل اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا مامو شاد کے گھر آتے ہی غوطین کے پس مردہ چہروں پر تازگی آ گئی مامو شاد نے بتایا کہ مامو لال بھی ان کے ساتھ ہے اور قلعہ رچمند سنگ میں رہ رہی ہیں جب مامو شاد گھر والوں سے مل رہے تھے تو ہمیزہ بھی گھر واپس آ گئی وہ اور مامو شاد ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرت صدرے گئے دونوں کا تعرف کروا دیا گیا تھا مگر ویڈی والدہ کو ایک وہم سہ ہو گیا تھا انہیں شک ہوا کہ شاد اور حمیدہ ایک دوسرے سے آشنا ہیں یہ والدہ کا وجدان تھا یا الہام تاہم انہوں نے اپنے شک کا اظہار نہ کیا مامو شاد اگلی روز مامو لال کو بھی گھر لے آئے مامو لال تنہائی پسند اور خاموش تبہ انسان تھے ہر وقت اپنے حال میں مست رہتے مامو شاد کو جب مامو بندے حسن کی گھنشن کی کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کسی قزم کی پریشانی صاحب نہ کی البتہ گھر والے کو تسلی دیتے ہوئے کہا میرا ویشواس کہتا ہے کہ وہ بہت چل تھم سے آمی لیں گے میری والدہ نے اس کی زبان پکڑ لی شاد تم ہندی کیوں بولنے لگے ہو مامو شاد یک تھم سبھل گیا اس نے بہانہ تراشا بہن جی اتنے عرصے سے جان بچانے کے لیے کبھی ہندووں کا روپ کبھی مسلمانوں کا اور کبھی سکھوں کا روپ تھا رہا ہوں کہ میری اپنی زبان گڑ مٹھو گئی ہے مامو شاد نے گھر والوں کو ایسی رام کہانی سنے کہ وہ سب اس کی دلگدار داستان سن کر رو دیئے اگر جچا عزل اور میری والدہ کو مامو شاد کی کہانی چھوٹ کا پلندہ لگی یہ چند روز بات کی بات ہے کچھٹی سے ایک نوجوان مسلمان لڑکی غائب ہو گئی اور پھر اس کی لاش برطلاؤ کی آبادی میں واقع کالی کے مندر سے ملی اس کی عزت قدامن تار تار کر دیا گیا تھا اور عزا کٹ کر کالی کے مندر کے ادگت پھیک دیے گئے تھے یہاں سے راوی کا کنارہ بہت مزدیق تھا اور یہاں صبح صویرے ہندو آمل اشنان کرنے کے علاوہ پوجہ پاٹ اور رات کو چلے کرتے تھے یہ چلے اور پوجہ پاٹ اب بھی ہوتی ہے روزانہ سورج نکننے سے پہلے بہت سے مسلمان راوی کے پول کے آس پاس نظروں نیاز کی تھی سے پھیکتے ہوئے اور جانوروں پرندوں کو گوشت کھلاتے ہوئے نظر آئیں گے رات کو یہاں چلے کے لیے جو چراغ اور شن کیے جاتے ہیں اور جادو ٹونی کے لیے جو نوکیلی سوئیوں سے بتھ بنائے جاتے ہیں وہاں دیت میں دھسے ملیں گے راوی کا یہ کنارہ ایک صدی سے پوجہ پاٹ کا مرکز بنا ہوا ہے صبح ایک مسلمان دریا پر نہانے گیا اور واپسی پر جب کالی کے مندر کے پاس سے گجرا تو اس نے لڑکی کی علاج دیکھ کر پولیس کو اطلاع کر دی تھی مگر یہ پورا شوب حالات کا زمانہ تھا لہذا یہ معاملہ دبا دیا گیا ہندو اس دور میں بھی بہاثر تھے کالی کے مندر کے پجاریوں نے انتظامیوں کو پاور کرا دیا تھا کہ یہ ان کے خلاف سازش ہے تاکہ مسلمان ان کے خلاف انتقامی کارروائی کریں پھر تو کجری کے مکینوں پر نہوستیوں برسنے لگی جیسے برسات میں دھوان دار کرت چمک کے ساتھ پارش ہوتی ہے ہر روز کسی نہ کسی گھر میں خون کی پارش ہونے لگی گلیوں میں خون آلود انسانی ہندیاں اور کالے جانوروں کی خون آلود خوبنیاں نظر آنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے یہ علاقہ آسیب زدہ کہلانے لگا پھوپی حاجرہ اور میری والدہ نے بابا جی کے عطا کرنا وضائف پڑھنے شروع کر دیئے یہ نوچندی جو میرات تھی پھوپی حاجرہ اور والدہ عشاء کے بعد وظیفہ پڑھنے کے بعد کمرے میں جا کر سو گئی زدیوں کا آغاز تھا رات کو میری بہن جو دو تین برس کی ہو چکی تھی اچانک رونے لگی والدہ نے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی مگر وہ پانی ماننے لگی پانی کا گڑھا باہر ذہن میں رکھا ہوا تھا والدہ کمرے سے نکلی آسمان دودھ یا روشنی میں نہایا ہوا تھا انہوں نے گھڑے سے پانی لیا اور واپس کمرے میں جانی لگی تو اچانک ان کی نظر مامو شاہد کی چارپائی پٹے گی چارپائی خالی تھی جبکہ ساتھ والی چارپائی پر چچا افزل اور مامو لال سوئی پڑی تھے پھر ان کی نظر دوسرے کمرے پر پڑی جس میں خوبی حاجرہ اور حمیدہ کے علاوہ دوسری عورتیں اور بچیاں سوتی تھی اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا والدہ نے جھٹ سے کھلے دروازے کے قریب جا کر سنگل لینے کی کوشش کی مگر انہیں کوئی سنائی نہ دیا تو دروازے کھول کر اندر داخل ہو گئی کمرے میں چاند کی روشنی چھنک را رہی تھی کیا دیکھتی ہیں کہ حمیدہ کی چارپائی میں خالی ہے اب ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ شاد اور حمیدہ کے دمیان آشنائی ہے اور دونوں ہی اس وقت گھر سے غائب تھے والدہ نے اپنے حواظ قابو میں رکھے اور وظیفے کا ویٹ کرنے لگی اور جلدی سے چچا افزل کو اٹھا کر صورتحال سے آگاہ کیا پھر افزل چچا سے کہنے لگی میں چھوٹی کو پانی پلالوں پھر دونوں مل کر انہیں ڈھونتے ہیں چھوٹی پانی پیچھ گئی تو والدہ اور چچا افزل گھر سے نکلنے لگے انہیں دروازہ بھی کھولا ہوا ملا چچا افزل نے احتیاطا ایک کلھاڑی اٹھا لی کوٹر سے بہار ایک چھوٹی سے گلی تھی اور اس سے آگے مستری نظر محمد کا آرہ اور ساتھی برکت کا پرانا درخت تھا میری والدہ اور چچا افزل نہایت احتیاط سے دروازوں کی اوڑ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے چاند نے سارے آسمان پر اپنا نوح پھیلا رکھا تھا ہر سو سکوت تاری تھا مگر برکت کے درخت پر نہ جانے کیا قیامت گزر رہی تھی کہ سوئے ہوئے پرندے اچانک جاگ اٹھے تھے چاند کے سامنے بھی یکا یک ایک آوارہ کالی بدلی آگئی کچھ دیر کے لیے تاریخی نے دیرے ڈال لیے تھے والدہ اور چچا افزل جب مستری عظم محمد کے آرے کے پاس پہنچے تو پرندوں کھشور قیامت کا منظر پیش کرنے لگا پھر یک دم برکت کے نیچے سے ایک شولہ سا اٹھا اور برکت کے درخت کو گہرے نارنجی شولوں نے گھیرے ملے لیا پلک جھپکتے میں پھر پھڑاتے معصوم برندے شولوں کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئے اب ایک بار پھر خاموشی گاراج تھا مگر یہ خاموشی کسی پرخول سنناٹے کی مانن تھی والدہ اور چچا کے لیے یہ منظر روح فرصہ تھا اگرچہ وہ اپنے احد کے بڑے عاملوں کی اولاد تھے مگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کے مناظر نہیں دیکھی تھے اس سے پیش در کہ والدہ گھر کو پلٹ جاتی برکت کے درخت کے نیچے ایک دیا روشن ہو گیا اور تین سائے اس کے گرد تواف کرنے لگے پھر تینوں نیچے بیٹھ گئے اور ایک نصفانی گرزدار تاہوتی شراروں جیسی آواز گنجی شاد بدمنی تجھ سے خوش ہو گئی بندے حسن بیکالی کے مندر میں جواب کرتا رہا ہے میں تم دونوں سے بہت خوش ہوں مگر حمیدہ کے روح میں میرا وجود اب سے آتا دیر تک نہیں رہ سکتا میرا دم گھٹنے لگا ہے شاد تمہاری بہن اور پھوپی حاجرہ کے وظیفے میری آتما پر کورے برساتے ہیں انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں اصل میں کون ہوں اور بندے حسن اور تم اب میرے لئے کس قدر اہم ہو چکے ہو سنو شاد اگلی کالی منگل کی رات کو تم دونوں پھر آپس میں ملو گے اور کالی ماتا کے آج یہ بات کے بعد تمہیں اس قدر شکتی مل جائے گی کہ یہاں دیوتاؤں کی سرزمین پر کوئی تمہیں مات نہیں دے سکے گا کسی پاپی نے ہماری سیوک ہری داس کو مار دیا ہے شاد تم اسے تلاش کرو میں ابھی اس تک پہنچی جاؤں گی اور اس کتے پاپی کو ایسی عذیت دے کر ماروں گی کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی یاد رکھو کالی علوم سیکھنے کے بعد اگر تم ان سے تائم ہوئے تو جل کر رکھو جاؤ گے اب جاؤ اور اس رات کی بھیر چڑھانے کے لئے ہاتھ جرا اور اپنی بہن کو قتل کر دو جب تک وہ زندہ ہیں تم اور میں اس گھر میں سکون کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے والدہ اور چچاوزلی سن کر تھر رہا گئے خوف سے ان کا خون خوشک ہو گیا حمیدہ شاد اور مند حسن کا یہ روح دیکھ کر ان کی روحیں لرز گئیں اور وہ سوچنے لگے کہ ان ظالموں سے اب وہ کیسے بچ پائیں گے روحانی علوم کے پروردہ خاندان کے یہ جوال اب کالے اور سیاہ کار پجانیوں اور ایک تاغوتی طاقت کے آلے کار بن گئے تھے وہ بڑی احتیاط سے گھر پہنچے اور دروازہ بند کر کے جلدی سے پھوپی حاجرہ کو جگا کر ساری صورتحال بتا دی پھوپی حاجرہ نے ان کی توقع کے برکسترن بھی آم بھری اور پھر ایک ایسی بات کہہ لی کہ میری والدہ اور چچاوزل پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ماحول پر سوگواری چھا گئی تھی پھوپی حاجرہ نے بات ہی ایسی کہی تھی کہ میری والدہ اور چچا جو پہلے ہی خوف سے کام رہے تھے پھوپی کی بات سے جیسے ان کی جان نکل گئی میرے بچوں مجھے معلوم تھا کہ یہ کلمہ ہی کون ہے مگر میں نے اسے باندھ کر رکھا ہوا تھا اگر میں پہلے یہ بتا دیتی کہ پدمنی حمیدہ کے روپ میں اس گھر میں موجود ہے تو تم اور سارے بچے بے موت مارے جاتے لیکن باوہ جی نحان شا کے دیئے ہوئے وظائف کی بدولت میں نے تم لوگوں کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے اب اگر وہ ہمارے ہی مردوں کے ساتھ مل کر ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے تو اس سے بچاؤ کا ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے یہ کہہ کر پھوپی حاجرہ نے پرسرار ہاموشی اختیار کر لی اس کی آنکھیں بیچینی سے گھوم رہی تھیں اگر ذہن کسی نئے اجالی کی تلاش میں تھا میں اپنی قربانی دیکھ کر تم لوگوں کی حفاظت کروں گی پھوپی حاجرہ نے تھوز اور فیصلہ کن لہجے میں کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے تم جلدی سے بچوں اور دوسرے افراد کو ایک ہی کمرے میں بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا لو میں کمرے پر چند وظائف پڑھ کر بندش مائم کر دوں گی تاکہ پدمنی شاد اور بندی حسن تم تک نہ پہنچ سکے والدہ نے پھوپی کو اس کے فیصلے سے روکنے کی کوشش کی مگر پھوپی نے فیصلہ نہ بتلا اور صاف صاف کہہ دیا پہلے میں پدمنی کو قابو کرنے کی کوشش کروں گی میں اسے اس گھر سے دور رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو پھر وہ اپنے گرگوں کے ساتھ مل کر مجھ پر اور تم پر حملہ کرے گی لہٰذا عقل اور حالات کا تقرصہ یہی ہے کہ تم لوگ میری بات مان لو اور جلدی کرو ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے والدہ اور چچا کے پاس ابھوپی کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا لہٰذا وہ جلدی سے بچے اور دیگر افراد کو لے کر کمرے میں بند ہو گئے اور پھوپی حاجرہ ان کے کمرے پر حفاظتی حسار باندھنے کے بعد دیوار کا سہرہ لے کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی گھر کی ہر فرد کا دل خوف سے پھٹ رہا تھا لمحات قیامت خیز انداز میں سرک رہے تھے والدہ اور چچا دونوں مسلسل آیت کریمہ کا وفیر کر رہے تھے بچے اور دوسرے افراد بھی اس ناگہانی آفت سے آگاہ ہو چکے تھے بچے تو سہم گئے تھے اور کچھ رونی لگ گئے تھے والدہ نے بچوں کو کلمہ تیبہ سکھایا ہوا تھا ان کے کہنے پر بچے بھی کلمہ پاک کا ویٹ کرنے لگیں خوف اور دہشت کا دباؤ اس وقت پڑھ جاتا ہے جب آپ کو عدم تحفظ کا حساس زیادہ ہونے لگے بالخصوص ایسے حالات میں جب کھر کے رکھوالے ہی خون کے پیاسے بن جائیں تو بے سہارہ ہونے کا حساس بھی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے یہی حالت گھر کے سب ہی افراد کی تھی ہر ایک کا خون خوشک ہو چکا تھا بگر آئیٹیل کرسی کا ویٹ پھر بھی ان کی زبانوں پر جاری تھا یہ ہی سہمے سہمے سے بچوں اور بڑوں کو انگتے سوتے جاگتے کافی وقت بزر گیا لیکن اس دوران باہر کسی قسم کا شوہ سنائی نہ دیا نہ کھٹکا ہوا چچا افزل نے کئی بار ڈرتے ڈرتے دروازے کے ساتھ کان لگا کر باہر کی سنگن لینے کی کوشش بھی کی بگر باہر تو مکمل سکوت تھا والدہ اور چچا کو ایک پاس شبہ ہوا کہ شاید انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے یا ان کی نظر و دھوکہ کھایا ہے انتہی خیال اس وقت مضبوط تر ہوتا گیا جب رات بیٹھ گئی اور فجر کی ازانیں گلند ہونے لگی گھر کے سب ہی افراد کا معمول تھا کہ فجر کی ازان کے ساتھ ہی وہ جاگ اٹھتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریم کی تلافت کرتے اور اچالہ ہونے کے بعد ناشتے کی تیاری کا آمد شروع ہو جاتا بگر ان قیامت خیز پر اصرار اور پر خول لمحات میں کسی کو کمرے سے باہر نکلنے کے جورت نہ ہوئی لیکن انہیں باہر نکلنا ہی تھا صبح جب سورج خاصا بلند ہو چکا اور محول میں چہل بہر کا آغاز ہوا تو والدہ اور چچا کوئی تبینان سہو گیا اس کے باوجود وہ کمرے سے باہر قدم رکھنے کے لئے تیار نہ تھے انہیں ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ ممکن ہے بند حسن شاد اور حمیدہ دروازی کے ساتھ دبک کر بیٹھی ہو اور اس انتظار میں ہو کے جو ہی کمرہ کھولے گا وہ دھاوا بھول دیں گے بچوں نے بھوک سے بلویلانا شروع کر دیا تو مان کمرے کی اس کھڑکی کا خیال آیا جو پاہر گلی میں کھوتی تھی چچا کوئی نے جلدی سے اٹھ کر کھٹکی کھولی تو تازہ ہوا کے جھونکوں نے کمرے کے ماہوں کو ترہ تازہ کر دیا باہر خوش گوار ہوا چل رہی تھی اس دوران گلی میں رونک ہو چکی تھی لہذا چچا کوئی نے جرت گھر کی دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا اور کمرے میں رکھا ہوا لپڑی کرنٹا ہاتھ میں پکڑ کر وہاں رائے گھر کے باپے افراد بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا والدہ کو اچھی درہ یاد تھا کہ انہوں نے گھر کا دروازہ خود بند کیا تھا بگر ابھی کھلا ہوا تھا جب جب زل لپک کر فپی آجرہ کے کمرے کی طرح دوڑے اور پھر جو ہی ان کی نظر کمرے میں پڑی وہ چیک مار کر الٹے کنموں باہر نکل آئے والدہ بھی بھاگی اور کمرے میں پہنچ کر دیکھا تو فپی آجرہ خون میں لطپت کمرے کے درمیان میں گھیری پڑی تھی انہیں بڑی بھی تردی کے ساتھ ختل کیا گیا تھا فپی کی لاش کے پاس ادھ جلے بالوں کا ایک گچھا بھی پڑھا نظر آیا گھر میں بین شروع ہو گئے محل دارے کٹے ہو گئے پولیس آئی شام تک تشویر شروع ہوئی مگر کسی کے ہاتھ کوئی سیرہ نہ آیا کہ فپی آجرہ کیسے قتل ہوئی ہے والدہ اور چچا وزل نے پولیس کو بتانے سے قریز کیا ان دنوں پولیس فصدات کی وجہ سے بیسے ہی مصروف تھی وہ ان کی اس بات پر کیسے یقین کر لی تھی کہ یہ قتل پر اسرار اور شیطانی قوتوں نے کیا ہے جن کے آلائے کاروں میں ان کے اپنے بھی شامل ہیں اس موقع پہ بعض عورتوں نے حمیدہ کے بارے میں بھی دریافت کیا اور مامو شاہد کے بارے میں بھی پوچھا مگر والدہ نے انہیں بتایا کہ ایک تر وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی تھی جبکہ شاد بند حسن کی تلاش میں گیا ہوا ہے وہ ہپا دھاپی کا دور تھا ہر کسی کو معلوم تھا کہ نجانے کب اور کیسے کون کس سے بچھڑ جائے پوپی کی ایک کفن دفن سے فرصت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ رات گزارنے کا تھا والدہ اور چچا کو یقین تھا کہ یہ قتل حمیدہ کی شیطانی قوتوں نے ہی کیا ہے لیکن وہ اس بات پر حیران تھے کہ وہ ساری رات جاک کے رہی ہیں مگر نہ انہیں گھر کے دروازے کے کھنے کی آواز آئی نہ کسی کے دیوار پھلان کر اندر آنے کا پتا چلا اور نہ پوپی کے کھنے سے کوئی شور بلند ہوا یہ قتل اس قدر خموشی کے ساتھ کیسے ہو گیا والدہ جتنا سوچ دی گئی ان کا دماغ علچتا گیا ان کے ذہن میں بالوں کا عدج جلا گچھا اٹک گیا تھا کہ وہ کس کے بال تھے کیونکہ پوپی کے بال سفید تھے اور غصیح اور لمبے بال تھے مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے سب بھائیوالوں کو کمرے میں بند کر لیا اور نماز کے بعد وظائف پڑھنے لگی بڑے بڑے عاملوں کے گھروں کے خواتین کو شروع ہی سے وظائف کا عادی بنا دیا جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت وہ انہیں اپنے دعافظ کے لئے استعمال کریں انسان عبادات میں بے شک کوئی کوتا ہی نہیں کرتا لیکن شیطانی قوتوں کی جادوگری کا مقابلہ کرنے کے لئے انسان کو وظائف کی خصوصی اطاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ روحانی اطاقت بڑے کشت جھلنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے میری والدہ نے کشتوں نہیں جھلے تھے مگر ان کا تل ایمان کے قوت سے بھرا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے ہر یقین تھا بیسے بھی قسم کرسی اور بے سہارا اور ناتوہ ہونے کا احساس انسان اللہ کو قریب کر دیتا ہے ان حالات میں وہ مکمل یکسوئی اور گڑ گڑا کر اپنے مولا سے مدد مانتا ہے اس رات میری والدہ مسلح پر بیٹھی نوافل ادا کرتی رہی اور سورہ جن اور آیت القرصی پڑھتی رہی انہوں نے ایک لمحی کے لئے بھی آنکھ نہ چپ کی اور رو رو کر گھر کے افراد کی حفاظت کے لئے دعائیں کرتی رہی رات کا آخری پہر تھا جب ان پر غنوگی چھانے لگی اور وہ مسلح پر ہی سو گئی یہ پہر اللہ کے برکزیدہ بندوں کی عبادت کا ہوتا ہے وہ فجر سے ایک گھنٹہ پہلے اس پہر کی سعادت سے اپنے قلب و نظر کو منور کرنے کے لئے تحاجد پڑھتے اور ذاتِ الٰہی سے راز و نیاز کرتے ہیں انہوں نے ہاتھ میں بدی کے قوتیں اپنے ٹھکانوں کو لوٹ جاتی ہیں اور پوری کائنات پر فرشتے نورانی علوم کو مسلط کر دیتے ہیں کالے علم کے پجاری اس پہر سے بہت ڈرتے ہیں لہٰذا وہ اپنے جلے اس وقت پہلے ختم کر کے بھوریا بستر لپیٹ کا رہائب ہو جاتے ہیں اللہ پاک کی ذات کو یہ پہر بہت عزیز ہے اور وہ اس میں عبادت کرنے والوں کو مایوز نہیں کرتا بیسے تو وحیثیت مسلمان اللہ تعالی کی رحمت و فضل کے ذر کسی وقت بھی بند نہیں ہوتے مگر یہ اس کی شان جلالی ہے کہ وہ کس پہلے کی عبادت کو اپنی پہتر سمجھتا ہے والدہ کو مسلح پر سوئی ہوئے کچھ ہی دیکھ گزری تھی کہ انہیں خواب میں میرے دادا نظر آئے انہوں نے والدہ کو تسلی دی اور کہا کبھی اللہ کی ذات اپنے بندوں کو انتحان لینے کے لئے وہ اتنے مسائد میں مقتلع کرتی ہے تم ہمت کرو اور عزل سے کہو کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کیا کرے اور خاندانی وزائف پڑھا کرے والدہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے چچا عبادت کو خواب کے بارے میں بتایا چچا نوجوان تھے اور زیادہ عبادت مزار بھی نہ تھے کبھی کمار نماز پڑھ لیتے مگر میری والدہ نے انہیں نماز اور وزائف کا پابند بنا دیا اللہ نے کرم کیا اور کئی ہفتے آرام مسکون سے گزر گئے انہیں پدوانی اور اس کے گرگوں سے خطرہ تھا اللہ کی ذات میں میری والدہ کی دعوں سے سب کو محفوظ رکھا تھا اس کے باوجود دلوں میں وسوسے جنم لیتے تھے کمزور انسان جو تھے ایک روز سے چوزل کے ذہن میں نجانی کا سودہ آیا کہ وہ کہنے لگا آپا میں نے عملیات سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کے لئے کرداتا سہاں چاہوں گا اور وہاں کسی ہستی کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا پدمنی اور اس کے شیطانی چیلوں کا علاج کرنے کے لئے مجھے بھی عملیات کی طاقت چاہیے دیکھ افصل میں تجھے منع نہیں کروں گی اگر تو یہ کام سیکھ لیت میں سکھ کا ساؤس لوں گی مگر تجھے یہ بات ذہن میں رکھنی ہوں گی کہ عملیات دو دھاری تلوار ہے اس پر نہایت احتیاط اور سمر و تحمل کے ساتھ چلنا بڑھتا ہے نجانے کب کوئی نیکی کی آر میں گمراہ کر دے جسے تم بزرگ سمجھ کر اس کی تعلیمات پر چلنے کا ارادہ کرو تو یہ دیکھ لینا کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو کیونکہ شیطان نیک بندوں کے لپادے میں چھپ کر بھی حملہ کرتا ہے میری والدہ نے چچا افزل کو سمجھایا آپا میں اچھی طرح سمجھتا ہوں چچا افزل نے میری والدہ کو تسلی دی اور کہا انشاءاللہ میں کل صبح اس کام کے ارادے سے جاؤں گا اور پھر چچا افزل واقعی ایک بزرگ قدامن پکڑنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے ابھی علم کے اپتدائی مدارج ہی تحقیق تھے کہ اللہ تعالی نے میری والد اور دادہ کو بچھرے ہوں سے ملا دیا چچا افزل اس روز قصور میں ایک بزرگ کے مزار پر چلا کشیگ لیے گئے تھے جب انہوں نے میرے والد میاں اشرف کو دیکھ لیا ان دنوں قصور میں بھی مہاجرین کا کیمپ لگا ہوا تھا میرے والد اور دادہ مہاجر کیمپ میں ٹھیلے ہوئے تھے اور روزانہ شام ہوتی ہی اس مزار پر آ جاتے تھے انہوں نے چچا افزل کو بتایا کہ ابباجی میرے دادہ یہ ہمراہ ہیں تو وہ یقینی سے بڑے بھائی کا ہوں تک نہیں لگے بھائی جان کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں ابباجی کو تو سکھوں نے مار دیا تھا ان کی لاش اٹھا کر لے کر تھے یہ لمبی کہانی ہے افزل والد نے بھائی کو سینے سے لگاتے ہوئے بتایا بدمنی کی شیطانی قوتوں نے سکھوں کو حویلی پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا اور اسی نے ابباجی کو چھت سے دھکا دے کر گرا دیا تھا سکھ ابباجی کو مردہ سمجھ کر ہی لے گئے تھے مگر جب ان کا جتھا اونہ کی پہاڑیوں کے قریب سے گزرا تو باواجی نے ہاتھ شاہ کے متقل ڈاکوں نے سکھوں سے ان کی لاش چھین لی تمہیں تو معلوم ہے کہ اونہ کے ڈاکوں ہمارے خاندان کی اتنی حصد کرتے تھے انہیں یہ بھی گمان تھا کہ ابباجی زندہ نہیں ہے مگر جب انہوں نے ان کے دل کی دھڑکن سنی تو ان کا علاج معالجہ کیا اور وہ تندرست ہو گئے ابباجی ڈاکوں کے پاس ہی رہے اور ان کی مدد سے ہی انہوں نے مجھے تلاش کیا پھر ان کی مدد سے ہی ہم ایک اپتہ پہلے قصور کی صرف پار کر کے پہنچے ہیں اب آؤ میں تمہیں ابباجی سے ملواؤں والد چچا افزل کو مزار کے ایک خجرے میں لے گئے جہاں میرے دادا وظیفہ پڑھ رہی تھے انہوں نے جب چچا افزل کو دیکھا تو خوشی سے ان کی آنکھی بھرائی اور اپنے خونے جگر خسینے سے لگا کر بولے میرے بچے تیری بھابی نے تیری آبت سوار دی ہے وہ بڑی پریشان ہے اللہ تعالیٰ باوہ جی نے خانشاہ کے خاندان کو آسمائش میں دالنا چاہتا تھا اور اب اس کے دکھوی ذاتے باری تعالیٰ ہی ختم کرنے والی ہے تم دونوں بھائی اپنے بچھڑے ہوں کے پاس جاؤ مجھے جب یہاں سے اجازت ملے گی تو میں بھی آ جاؤں گا دادا حکیب شمشیر صدو نے چچاہ حضر کو بتایا کہ اللہ کے اس برگزیدہ بندے کی دربار پر انہیں بڑا سکون ملا ہے اور ویسے بھی یہ بزرگ ایک زمانے میں نمو لے آئے تھے اور باوہ جی نے حال شاہ نے ان سے بھی قیس پایا تھا قلبی واردات کے ذریعے دادا جی کی اس بزرگ ہستی سے ملاقات بھی ہوئی پھر چچاہ حضر نے انہیں خاندان پر ٹوٹنے والے قیامت کی سبزید سنائی اور کہا اب با حضور پر منی لاہور کے بڑی مندروں کے پجاریوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسا رہی ہے اور اس نے شیطانی علوم کے پجاری ہندو سکھوں کے علاوہ گمراہ مسلمانوں کو بھی اپنے ساپے لالیا ہے اور اس نے پھوپی حاجرہ کو بھی مار دیا ہے چچاہ حضر نے ماموں پنت حسن اور شاہد کے بارے میں بھی بتایا اور حرادہ کند مندر کے پجاریوں کے قتل کے بارے میں سارے حالات پیان کر دیئے دادا یہ سنکر قدرے پریشان ہوئے پھر ہاتھ پلند کر کے دعا کی اے میرے مولا مسلمانوں کو پتمنی کی شہطنت سے بچا ہم مجھے توفیق دے کے میں اس بدروح کو پکڑ کر جلا سکوں پتمنی کی لاہور میں موجود کی نوالد کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا وہ جانتے تھے کہ ان کے خاندان کے پیچھے پڑ گئی ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے اب کسی بہت بڑی روحانی طاقت کی ضرورت ہے انہیں اپنے والد کی روحانی طاقتوں پر یقین تھا کہ وہ پتمنی کا مقاملہ کر سکیں گے اگر میرے اتادا خود بھی اسی فکر بندی میں تھے وہ ایک دو بار پتمنی کی آتما کو جلانے کی کوشش کر چکے تھے اگر اہن وقت پر وہ ان کی دسترس سے نکل جاتی اور پہلے سے زیادہ شولہ انتقام بن کر لوٹی تھی والدہ اور چچا لاہور واپس آگئے والدہ اور گھر والوں کے بیچین دلوں کو قرار آگیا مگر یہ قرار صرف ایک روز بات ہی ختم ہو گیا اس شاب سب زہر میں چھار پائیوں پر بیٹھے ابا زی کی برما سے واپسی کے حالات سن رہے تھے کہ آنن فانن زہن کے اوپر گہرہ اندھیرہ ہو گیا اور اس نے پورے کواشر کو اپنی لپیٹ بھی رہ لیا اس سے قبیل کی گھر کا کوئی فرد سنبھلتا محیط تاریکی میں سے خون کی بارش ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی مرتا چانبتوں کی خون آلوت کھوپڑیاں پرندوں کے پنجے اور خوشک ہڈیاں موصلہ دھار بارش کی صورت میں گرنے لگے بچے اور بڑے خون کی بارش میں نہا گئے اور خونی ہڈیاں اور کھوپڑیاں ان کی سروں پر آنی ہاتھوڑوں کی طرح برسنے لگی کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا یہ بدمنی کی ادہائی طاقت اور شیطانی حملہ تھا گھر کے سارے افراد بدحواس ہو کر سہن میں بھاگنے لگے کسی کو ہوش نہ رہا کہ کمروں میں ہی بنا لے سکے افراد تفریح خوف و حراس اور دہشت نے سب کوچی خوب بکار کرنے پر مجبور کر دیا تھا اس لمحے محیط تاریکی میں سے برخ سکون دی اور پھر خاکستری رنگ کا ایک انتہائی مکروح اور حیبتناک وجود سہن میں کود پڑا بچے اور گھر کی خواتین اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئیں چچا افزل بھی اپنے ہواس کو چکے تھے البتہ میرے والے کچھ سنبھلے ہوئے تھے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ پدمنی کی پھیلائے ہوئی تباہی ہے اس مکروح وجود سے بدبودار دھوان اٹھا تھا اور وہ نہایت سندولی کے ساتھ بچوں کے اوپر سے گزرتا ہوا میرے والد کے سامنے آنکھڑا ہوا اور خون آشیام نصروں سے انہیں گھوننے لگا اس کی آنکھیں سرخ کوئلوں کی طرح دہ گئیں تھی ناک کی جگہ ایک گڑھا تھا اور اسے سیال بہ رہا تھا بال لمبے بگر چھل سے ہوئے تھے چہرہ انتہائی کراہت زدہ اور گوشت کے لطفوں سے منقسم تھا والد کے پاس آ کر وہ شیطان کو بے رہنی کے ساتھ بولی میاں اشرف میں پدمنی کی آتما ہوں ہاں جرہ نے تو مجھے جلانے میں کوئی قصد نہ چھوڑی تھی اگر میری شکتی نے مجھے بچا لیا ہے اب میں تیرے خاندان کے ایک ایک فرد کو جلال ڈالوں گی پدمنی تو ہم سے کس جنم کا مطلع لے رہی ہے تجھ پر تو ہمارے باوہ جی نے رحم کھایا تھا اور تجھے میرے والد میاں جی ابھی بات مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ پدمنی دھاڑی خبرتار جو تم نے اپنے پرکوں کا نام لیا مجھے تمہارے نیال شاہ سے نفرت ہو چکی ہے میاں اشرف تو سمجھتا ہے کہ تیرے باوہ جی نے مجھے بہت کچھ دیا تھا نہیں میاں اشرف نہیں اس نے سر نفی میں جھٹکا تو اس کے جلسے بالوں اور چہرے کے لوتھوں سے بدہودار سیال بارش کی طرح برسنے لگا میں تو عزل سے کالی ماتا کی بجارن ہوں تیرے باوہ جی کی میں نے بہت سیوا کی اور ان کو وچن بھی دیا کہ ان کے گیان کی رکشہ کروں گی ان کی نسل کو عملیات سکھاؤں گی مگر تیرے باوہ جی نے مجھے گیان کی جتہ پر جلا دیا اور اکیلی کو چلہ کارٹنے پر مجبور کر کے خود چلے گئے آج میں ان کی وجہ سے اس حالت میں ہوں اور جب تک میری آتما مٹک کی رہی گی میں تمہارے خاندان کو اپنی نفرت کی آگ میں جلاتی رہوں گی تیرے باوہ کی نسل کو کالی علم سکھاؤں گی اور وہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے بدمنی کی اکرہ کالی زبان حسد و انتقام کے شولے اگلتی رہی بدمنی تو خوب جانتی ہے کہ ایک دن تیرا انتھوکہ رہی گا تو پھر بھی شیطنت سے باز نہیں آ رہی میاں جی نے اپنے حواظ کو مجتمع کیا وہ اس وقت تک نورانی علوم کی بہت بڑے ماہر نہیں تھے مگر انہیں اتنی طاقت حاصل تھی کہ بدمنی کی وقت پر مقابلہ کر سکتے تھے شیطانی علوم کا مقابلہ کرنے کے لیے روحانی علوم پر دسترز زیادہ نہ بھی ہو تو شیطانی قوتیں اس عامل اور اس کے عملیات پر زیادہ اثر نہیں کرتی پھر اس سے قبل کہ بدمنی نفرت کی آگ کو پھیلا کر ہر ایک کو بھسم کر دیتی میاں جی نے زیر لب وظائف پڑھنے شروع کر دیئے اور جو ہی انہوں نے طاقتور وظیفہ پڑھا بدمنی کی بے اختیار کراہ نکل گئی اور وہ خوابنات نظروں سے میرے والد کو دیکھنے لگی والد نے اسے ایک کچھوکا دیا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میاں جی نے آئیتر کرسی پڑھی اور پورے گھر پر پھونک مار کر اپنے گے دھسار قرم کر لیا تو بڑا پھرتیلا ہے میاں شرف بدمنی اپنی حجر سامانیوں کے ساتھ پیچھے ہٹے لگی اور دھار کر بولی ان منطروں سے تو سمجھتا ہے بچ جائے گا آخر تو کب تک اپنے گھر والوں کی رکشہ کرے گا میں آج جا رہی ہوں وگر یاد رکھو میں آتی رہوں گی یہ کہہ کر وہ اپنے منحوس تاریخی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی البتہ اس کی پھیلائی ہوئی گندگی نے ساری سہن کو آلودہ کر دیا تھا اور بدبودار ماہول نے پورے گھر میں عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی میاں جی بچوں اور بڑوں کو ہوش میں لائے چھوٹے بڑی سب خوف و دہشت سے ان کے ساتھ لپڑ گئے میاں جی نے سب وہ گھر والوں کو غسل کر آیا پھر پانی دم کر کے سب کو پل آیا اور خون آلود خوبڑیاں ہڈیاں اور پنجے بوری میں بند کر کے رات کے وقت زا کر راوی میں پھیک دیئے یہ رات بھی سارے گھر والوں نے خوف کے عالم میں گزاری میاں جی نے گھر کے ہی اردھسار قیم کر دیا تھا مگر پہ در پہ ہاتھ سو نے سب کو کمزور کر دیا تھا بچے تو پلکل سہن گئے تھے اور سوٹے میں بھی خوف سے چکھنے لگتے تھے میاں جی کو اب اپنے والد حکیم شمشیر سے دھو کا انتظار تھا لیکن حکیم جی کے آنے سے پہلے ایک اور آسمائش اگری منتظر تھی موسیقی